ادغام کیسے کہتے ہیں دو حرفوں کو ملا کر ایک عرض ہے دو حرفوں کو ملا کر ایک اچھتے در کرتے ہیں ادغام ہمیشہ دو حرفوں میں ہوتا ہے ادغام ہمیشہ ان میں جو پہلا حرف ہوتا ہے نا اس کو دوسرے میں ملایا جاتا ہے پہلے حرف کو اس پہلے حرف کو کہتے ہیں مدغم اسطلاح میں اس حرف کو کیا کہا جائے گا مدغم اور دوسرا حرف جس میں ملایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مدغم فی اسے کیا کہا جاتا ہے مثلا قُر رب دی جیسے قُر رب دی مثل میں کیا ہے قُل رب دی قرآن مجید میں لکھا دیکھا کبھی راہ سے پہلے لام لکھا ہوا ہے کہ نہیں لیکن لام کا جزم ہے کہ راہ پر شد ہے تو جزم والے حرف کے بعد شد والا حرف آئے تو پھر جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا شد والا حرف پڑھا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ یہاں ادغام ہو گئے لام کا راہ میں ادغام ہوا ہے لام کو راہ میں ملا کر راہ مشدد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں قُل رب سے کیا بن گیا قُل رب بھی آئی زمجد تو اب پہلا حرف جس کا ادغام ہوا ہے جس کو دوسرے میں ملایا ہے وہ کونسا ہے لام جس کو کیا کہیں گے جس کو کیا کہا جائے گا اور دوسرہ حرف جس میں ملایا ہے وہ کونسا ہے را دوسرہ حرف راہ ہے نا جس کو کیا کہیں گے مدغم فی مدغم فی کا منع صحیح سمجھا گیا ہاں جی چلو آگے کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اس کو اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے عبدال ہاں جی نون ساکن اور نون تنوین کو مین سے بدل دینا یہ قلاب کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کو مین سے بدل دینا عام طور پر نون ساکن اور نون تنوین پر چھوٹی سی مین دکھی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں قرآن مجید میں تو وہاں نون کی بجائے کیا بڑھا جاتا ہے مین جیسے مین باعدی سمم بکمن سمم بکمن میں دو پیش کی تنوین ہے نا سمم ہے اصل میں لیکن اس کے اوپر چھوٹی مین لکھی ہے تو نون کی بجائے مین پڑھی جا رہی ہے اسے اسطلاح میں کہتے ہیں اقلاب اس کا نام کیا ہے اقلاب جو ہے یہ صرف نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ خاص ہے نون ساکن اور نون تنوین کو مین سے بدلیں گے تو اسے اقلاب کہیں گے اور کسی عرف کو دوسرے عرف سے بدلا جائے تو اسے اقلاب نہیں کہا جائے گا بلکہ ابدال کہا جائے گا تو یہ ابدال اور اقلاب میں فرق ہے اظہار اور ادغام کی ترمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو اقفاء کہا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی حرف کو پر پڑھنا حرف کو پر پڑھنا موٹی آواز کرتے پڑھنا اسے کیا کہا جاتا ہے اسلام میں تفصیل اور حرف کو باریک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں تفصیل جیسے اللہ اللہ اسلام کو کیا کر کے پڑھ رہے ہیں پر کر کے پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے تفصیل اور للہ اسلام کو کیا پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے تفصیل اور باریک پڑھنے کو تفصیل ہاں جی تفصیل بہت ہے تفصیل ہاں جی تفصیل 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 جلدی جلدی پڑھنا جب سے تفصیل 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 مشک بھی کہتے ہیں کہ مشک کرو وہ ترتیل میں ہوتی ہے مشک اور بہت جلدی جلدی پڑھنا جتنا جلدی آدمی پڑھ سکے حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے تجوید نہ بگڑے تجوید کے مطابق حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے جتنا جلدی آدمی پڑھ سکے اس جلدی پڑھنے کا نام کیا ہے حدر اس کا نام کیا ہے جس طرح نمازیں ترابیش بغیرہ میں شبینے بغیرہ میں پڑھا جاتا ہے یا اپنے طور پر جب آدمی تلاوت کرتا ہے ثواب کے لئے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے تاکہ تو بھی دیر میں زیادہ پڑھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں حدر اور ان دونوں کی درمیانی رفتار کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے تجوید اس کا نام کیا ہے ہاں جی چلو آگے بسمالہ استعاذہ کا منہ کیا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اگر کسی کو کہا جائے کہ استعاذہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اگر کسی کو کہا جائے کہ بسمالہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا بسمالہ الرحمن الرحیم پڑھو بسمالہ کا منہ بسمالہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا اور استعاذہ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا استعاذہ کی ہم معنی دوسر لفظ تعوض بھی استعمال ہوتا ہے تعوض کا معنی بھی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور استعاذہ کا معنی بھی ہوتا ہے بلو اسی طرح بس ملہ اور اس کے مقابلے میں دوسر لفظ تسمیہ بھی استعمال ہوتا تسمیہ کا معنی بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کا معنی بھی لا جائے چلو حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا ہے اسے کیا کہتے ہیں مد جیسے ایعا کا ایعا کے بعد کیا حرف ہے حلف ایعا کا ایعا کی اصلی مقدار اتنی ہے لیکن میں اس سمائی میں ایعا کو اصلی مقدار سے بولو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں اور اس لمبا کرنے کو کیا کہیں گے مد اور اصلی مقدار کے ساتھ پڑھنے کو کہا جاتا ہے قصر آگے مد کے بعد آگے کیا لکھا ہے قصر تو مد کے بغیر اصلی مقدار کے ساتھ حروفِ مددہ کو ادا کرنا اس کا نام کیا ہے قصر چلوہ ہو گیا نا جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں جن جگہوں سے ان جگہوں کو کیا کہا جاتا ہے مخارج سیادہ ہوں تو ان کو مخارج کہیں گے ایک ہوتوں سے مخرج کہتے ہیں ایک کا نام کیا ہوگا مخرج اور زیادہ کا مخارج اسطلاحات کا بیان مکمل ہو گیا آگے پڑھ لو بھی حروفِ تحجی کے نام ہی ہیں نئی بات کو نہیں ہے چلو حروفِ تحجی یا دوسرا نام ان کا کیا ہوتا ہے حروفِ حجا جتنے کہتے ہیں پٹی کے حروف کو علف سے لے کر یا تک جو پٹی کے حروف ہیں ان کا نام کیا ہے حروفِ تحجی یا حروفِ حجا ہر زبان کی علاق علاق حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے حروفِ تحجی جو ہیں وہ انتیس ہیں عربی زبان کے کل حروفِ تحجی کتنے ہیں انتیس اور ان کے نام عربی زبان کے مطابق جو ہیں وہ کس طرح ہیں علف پہلا حرف کیا ہے اس کو عام طور پر لوگ غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں بعض علف پڑھتے ہیں ہی سمجھیں علف تلفظ جو ہے وہ غلط ہے اس طرح صحیح تلفظ کیا ہے علف صحیح تلفظ کیا ہے آگے با تا تا یہ تین حروف جو ہیں عربی زبان کے ان میں ان کا نام اس طرح ہے اردو پنجابی میں بے تے سے کہتے ہیں لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں ان کے نام کیا ہیں جیم عربی پنجابی میں ایک ہی طرح استعمال ہوتی ہے عربی میں میں سے جیم ہی بڑھا جاتا ہے اردو پنجابی والے بھی جیم ہی کہتے ہیں اگلے دو حروف جو ہیں حا اور خا حا بہر نکتے کے جو ہے وہ حا ہے اور نکتے والی حا ہے اردو پنجابی میں اگرچہ ان کا تلفظ کیا ہوتا ہے حے فے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا عربی میں ان کا تلفظ کیا ہے نام کیا ہے حا حا آگے دال 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 ان کا نام اردو پنجابی میں بھی اور عربی میں بھی ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے اگلے جو دو حروفیں را سا اردو پنجابی والے تو ریز ایک پڑھتے ہیں ایکن عربی میں ان کا تلفظ کیا ہے را سا آگے سین شین ان کا تلفظ بھی ایک جیسا ہے اگلے دو حروف کیا ہیں سا آد آد اگرچہ ان کی ظاہری صورت تو اردو پنجابی والے بھی ایک ہی طرح کرتے ہیں مگر عربی میں ان کا تلفظ جو ہے وہ الگ ہے اردو پنجابی والے سواد کہہ دیتے ہیں سواد سواد ایسے کہتے ہیں نا لیکن عربی میں ایسا ان کا نام نہیں بولا جائے گا بلکہ عربی میں سواد سواد اور بود سواد بود اگلے دو حروف جو ہیں ان کے نام میں بھی فرق ہے اردو پنجابی والے انہیں کیا پڑھتے ہیں سوئے سوئے مگر عربی میں خواہ 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 یہ چار حروف جو ہیں سواد بود خواہ اور روہ ان میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے ہونٹوں کا ایک تعلق نہیں ہے سواد بود نہیں یہ غلط ہے خواہ دونٹ نہیں گول کرنے بود خواہ خواہ بود خواہ اگلے دو حروف جو ہیں ان کا تلفز بھی اردو پنجابی میں الگ ہے عربی میں الگ ہے اردو پنجابی والے کیا سولتے ہیں این غین این غین لگت عربی میں ان کا تلفز کیا ہے عائن عائن غائن عائن غائن اگل فا فے نہیں بلکہ فا خوف 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 دو نفتے والا جو ہے اس کی آواز پر ہوتی ہے اسے کیا پڑھنا ہے خوف اور کش والا کتاب والا جو خوف ہے اس کا تلفز کیا ہے خوف اس کو بھی عام طور پر کیاف لوگ بڑھ دیتے ہیں جو نفتے والا کاف اور اس کو کیاف یہ فرق کرتے ہیں اگر عربی میں یہ فرق نہیں ہے عربی میں دونوں میں کیا فرق ہے نفتے والے کا تلفز کیا ہے اور کتاب والے کا کاف کاف لام مین نون ان تین حروف کا تلفز تو ایک جیسا ہے عربی میں بھی اردو پجابی میں بھی مگر اردو پجابی والے عام طور پر خلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو درمیان والا حرف ہے ان تینوں حروف کے پڑھنے میں ان کے نام میں تین تین حرف آ رہے ہیں لام کے نام میں کتنے حروف ہیں کون سے لام واو اور نون مین میں مین یا اور مین ہی سمجھے تو درمیان والا جو حرف ہے نا الف واو اور یا اس کی آواز ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں عام طور پر لام کو پڑھتے ہیں لام لام یہ تلفز غلط ہے جس طرح نون نون واو کی آواز ناک میں جا رہی ہے یہ تلفز غلط ہے مین یہ تلفز بھی غلط ہے ترمیان والا حرف علف واو اور یا جو ہے ان تینوں کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے کیا نام بولیں گے لام 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 مین 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 واو عام طور پر وا پڑھتے ہیں اس سے وا صرف وا نہیں بلکہ واو اصل میں اس کے اندر بھی تین روح ہوتے ہیں واو کے نام میں بھی واو علف اور واو واو علف اور واو اصل نام اس حرف کا یہ ہے حمزہ جاہ یہ ان تیس حرفیں حرفی زبان کے لہذا اب جب بھی کسی حرف کا نام لینا ہے وہ اس کے مطابق لینا ہے آئی سمجھے حرفی زبان کے مطابق حرف کا نام ادا کرنا ہے جس حرف کا بھی نام لینا ہے ہاں جی بس پڑھنا آگے بس پڑھنا آگے بس پڑھنا آگے